بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی بچے کی پیدائی سے مطالق الجھنو اور مسائل کے حل پیش کرنے والی پاکستان میں ایک نئی ہارٹ لائن جس پر خواتین سے زیادہ مرد مدد کے طلبگار ہیں ان کافی حیران ہوئے جب ہم نے یہ سیرویس لانچ کی تو اکتر دنوں میں اکیس ہزار لوگوں نے کال کیا جن میں سے چھانوے فیصد لوگ مرد تھے انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم مریندر موڈی اور ان کی جماعت کا شکست دینے کے لیے ایک بتاہدہ محاذ تیار کرنے کی درخواست حیکروں کے لیے آپ کے گھروں میں داخل ہونے کا نیا راستہ آپ کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے بی بی سی کی تحقیق پاکستان میں مرد حضرات کے لیے زچگی اور حاملہ عورتوں کے صحت کے زمن میں سوالات پوچھنا ممنوع موضوع تصور کیا جاتا تھا مرد عموماً زچگی کے معاملات زچہ پر چھوڑ دیتے تھے تاہم حالی میں چند پاکستانی نوجوانوں نے سوپر ابو نامی ایک سرویس شروع کی جن کی بدالت مرد زچگی کے بارے میں مستند معلومات حاصل کرتے ہیں سوپر ابو کیا ہے اور یہ سرویس کیسے کام کرتی ہے نامنگار عمر دراس کی ریپورٹ موسیقی آٹھے مہینے میں چونکہ ڈیلیوری قریب آتی جا رہی ہے آپ کی بیگم کی غزہ بہت امپورٹنٹ ہے موسیقی یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے مستند معلومات کے لیے ایک پروفیشنل ڈاکٹر کو تجربہ کار ڈاکٹر کو ہر گھر میں پہنچا دیا اور کیونکہ ایسا کرنا ویسے ممکن نہیں ہے تو ہم نے اس معاملے کے لیے ایک ہارٹ لائن کریئٹ کی ہم مرد حضرات کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حمل کے دوران اس کے بعد اور اس کے بچے کی بدائش کے وقت ان کا اس پورے پروسس میں حصے دار ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ان کی بیوی اور بچے کی زہد کیلئے بہت اہم ہے سپر اببو کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک فون نمبر ہے آپ نے اس کے اوپر مسٹ کال کی اور تھوڑی دیر میں سسٹم آپ کو کال بیک کرے گا اور کچھ آپشنز دے گا ان اوپشنز میں ایک اوپشن یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ نے سوال پوچھا ہمارا سسٹم اس سوال کو ہمارے رزاکارانہ طور پر کام کرنے والی ڈاکٹرز تک پہنچا دے گا وہ اپنی فرصت کے اعتبار سے اس سوال کا جواب ریکارڈ کریں گے ہمارا سسٹم خود کال کر کے ان ماں باپ کو جنہوں نے یہ والدین جنہوں نے ان سوال کیا ہے ان تک یہ جواب پہنچا دے گا سوپر ابو کا اصل ٹرگٹ مرد ہے کیونکہ پاکستان میں گھر کے فیصلے زیادہ در مرد ہی کرتا ہے فادرز سے ہمیں عام طور پر یہ ریسپونس ملا کہ وہ اس انفرمیشن میں بلکل بھی انٹریسٹیڈ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیگم کو یہاں تک لے آتے ہیں ہم باہر کھڑے میں اندر جو ہے وہ گینیکالوجز کے پاس وہ گئیں گے یہ عورتوں کا معاملہ ہے تو اس وقت ہمارے لئے پریشانی کا موقع تھا کہ شاید کہیں ہم ایک غلط ڈیریکشن میں تو نہیں جا رہے تو ہم کافی حیران ہوئے جب ہم نے یہ سیرویس لانچ کی تو ایک اتر دنوں میں اتنس ہزار لوگوں نے کال کیا جن میں سے چینوے فیصد لوگ مرد تھے اور ہمیں جو ہے کوئی پینسٹ سو کے قدید سوال محصول ہوئے اور لوگوں نے چالیس ہزار کالیں کی جب ہم نے ان کی قویسچنز کو دیکھا تو ایک بڑی عجیب چیز ہمیں یہ سامنے ملی کہ وہ شاید شرما رہے تھے شاید میٹینل ہیلتھ ایک ایسا ٹیبو ٹاپک ہے کہ آپ جہاں پر جس کے بارے میں مرد بات کرنے سے شرماتے ہیں اور ہم نے سامنے ڈاکٹر کے سامنے بھی وہ ایسے سوالات نہیں کر سکتے جو سنسیٹیو نیچر کی بھی ہماری ہوت لائن نے ان کو ڈاکٹر تک رسائی دی لیکن بیچ میں ایک پردہ اب انہوں نے ہر طرح کے سوالات سنسیٹیو سوالات کیے جو واقعی ایسے سوالات کے جن کا تعلق جو ہے وہ برت آؤٹ کمز کے ساتھ ہوتا ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پبلک ہیلتھ کی سیروس بنا دیں کہ ہم اس کو گورنمنٹ کے ساتھ جوڑ دیں اور گورنمنٹ اس کو لے کے تو سکیل اپ کر لیں اور اسی موضوع پر مزید معلومات کے لیے ہمارے لاہور سٹوڈیو میں موجود ہیں لیڈی ویلنگٹن ہسپٹل لاہور کی اسوشیئٹ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ زیا یوسف صاحبہ خوش آمدے ڈاکٹر صاحبہ بہت اور ایک ڈاکٹر آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کتنے فیصد جوڑوں میں مردوں کا ربئیہ ایک ڈرائیور سے زیادہ کا نہیں ہے آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے میرا خواہ سے this is the crux of the problem ہمارے ہاں والد کا کام جو ہوتا ہے وہ بہت حد تک ڈرائیور کر کے وہاں لے جانا اور اس کے بعد ایک مٹھائی کا ڈبا لے کے آ جانا بہت سے بہت کے مبارک کو آپ کے ہم بیٹا ہوں گیا مردوں کا رول ایک بہت ہی سبمسف رول رہا ہے ابھی تک ہمارے معاشرے میں لیکن وقت کی بدلتے ہوئے دھارے نے جو جو ایڈوکیشن بہتر ہوئی ہے میں نے دیکھتی ہوں کہ کیونکہ میں دو مختلف حصوں میں کام کر رہی ہوں پور کلاس کو بھی ڈیل کر رہی ہوں اور جو اپنی پڑھی لکھی کلاس ہے میڈل کلاس اور آپر کلاس اس کو بھی دیکھ رہی ہوں تو ایک فرق بالکل موجود ہے اور اس میں جتنی زیادہ مردوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اپنی بیگم کے ساتھ جب وہ پریگنٹ ہوتی ہیں تو آؤٹکمز اتنے اچھے ہوتے ہیں اس میں مردوں کا واقعی ایک سوشل ٹابو ہے ہمارے ہاں کہ خواتین کی جو ہوتی ہیں گھر کی بزرگ وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں نہیں ان باتوں سے مردوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو ہمیں جانا چاہیے بازت کے ساتھ کہ ہم نے سایڈی ورنٹن میں کام کرتے وہاں یہ براد پرابن دیکھ رہے ہیں جو سوپر ابو نے جس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے اس کی جڑے کہاں پر ہیں کیا کہیں گے آپ مرد شرمیلے ہیں یا جو سماج ہے اس کے نٹ بولٹ کسنے کی ضرورت ہے سماج میں بولٹ کسنے کی ضرورت زیادہ ہے مرد شرمیلے بنا دیے جاتے ہیں مرد شرمیلے ہوتے نہیں وہ چاہتے ہیں ہیلپفل ہونا وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے پوچھیں لیکن اس میں ایک تو ہمارے فیملی سرکمسٹانسز جو سماج ہے ہمارا سوشل سیٹپ ایسا ہے کہ گھر کی بڑی بڑیاں آگے آتی ہیں دوسری بات گورنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر صرف خواتین کے لیے پروچبل ہے وہ آس اف فیملی ڈیل نہیں کر پاتی ہیں چیزوں کو جبکہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی بہت سی ڈاکٹرز ہیں جو میل پارٹنر کے آنے کو جو کہ ایک بہت غلط بات ہے میل پارٹنر از ایکولی رسپونسبل اپنے بچے کی پیدائش کے بارے میں جاننے کے لیے اور اس کے اپنی بیوی کو اس کی ہیلتھ پرابلمز کو ڈیل کرنے میں جتنا مرد ساتھ دے سکتا ہے اتنی گھر کی کوئی اور خاتون نہیں دے سکتی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب ہے کیا کہیں گی ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں خاندان کی خواتین کام سوال لیتی ہے اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تو مرد کے ایسے موقع پر حوصلہ افضائی نہ کرنے کے رویے سے خاندانی نظام تو کہیں شوہر کی جگہ نہیں لے لیتا ہوتا ایسے ہی ہے کہ گھر کی بزرگ جو ساس ہوتی ہیں وہ عموماً آ گیا جاتی ہیں اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلز میں خواتین آتی ہیں اور اکس بہت برے حالوں میں آتی ہیں تو جو بوڑی ترین خاتون ہوتی ہیں گھر کی وہ اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں اب ان صاحبہ کو خود بھی نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے اور وہ افسیسٹ ہوتی ہیں کہ جی بیٹا پیدا ہو جائے بس اسی سے میں ان کا کنسرن ہوتا ہے تو ہمیں اس پرابلم کو ڈیل کرنے میں بہت مسئلہ پیش آتا ہے اور اگر مرد ساتھ ہوں تو وہ بلڈ کا آرینجمنٹ کرنا یا دوہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اگر کوئی امرجنسی ہو گئی ہے اس کے لیے کام آنا مرد جیسے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جیسے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس طرح عموماً گھر کی وہ بوڑی بزرگ آرتے نہیں کر پاتی ہیں دوسری بات مرد کی ذمہ ذاری زیادہ ہے بچہ بھی اسی کا پیدا ہو رہا ہے تو اس لیے اگر وہ بیوی کے ساتھ اٹلیسٹ ایک ذمہ داری شیئر کر لے اس کے ان نو مہینوں میں بھی اور پیدائش کے وقت بھی تو یہ ایک بہت بہت کارامت بات رہتی ہے جس کے لیے عورت کی جان بچانا بچے کی جان بچانا دونوں کو افیکٹ ہوتا ہے دونوں میں فرق پڑ سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کاش میرے پاس اور بخت ہوتا بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اور اب ایک نظر دیگر موضوعات پر انڈیا میں حضب اختلاف کی جماعتوں نے وزیراعظم نریندر موڈی اور ان کی جماعت بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ایک متحدہ محاستیار کرنے کی اپیل کی ہے عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیج ریوال کی قیادت میں دلی میں آپوزیشن کی ایک ریلی میں حضب اختلاف کے رہنماوں نے موڈی حکومت جہمہوریت مخالف قرار دیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جہمہوریت کے مستبل کے لیے آئندہ پارلمانی انتخابات میں بی جے پی کو اقتدار سے ہٹائیں دلی سے شکیل اختر وزیراعظم نریند موڈی اور ان کی جماعت بی جے پی کے خلاف اسرائیلی کا انقاد عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیج ریوال نے کیا تھا بنگال اور آندرہ کی وزرائے اعلیٰ سمیت حضب اختلاف کی سبھی جماعتوں کے رہنما اسرائیلی میں شریک تھے اپوزیشن کے رہنماوں کا سارا زور بی جے پی کے خلاف ایک متحدہ محاص کھڑا کرنے پر مرکوز تھا سبھی رہنما اس بات پر متفق تھے کہ موڈی حکومت نے ملک کے جمہوری اداروں کو کمزور کیا ہے عام آدی پارٹی نے بی جے پی کی حکومت پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسے اقتدار تحٹا دے وزیر آدم نیلن موڈی اور ان کی جماعت بی جے پی کے خلاف اپوزیشن کی اسرائیلی کے ساتھ ہی انتخابات کی فضا تیار ہونے لگی ہے بی جے پی کو اس بار ایک متحد اپوزیشن کا سامنا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی آسٹریلیا پناہ گزینوں کی بڑھتی تعداد جھیلنے کے لیے کرسمس آئیلن کے حراستی مراکز دوبارہ کھولنے والا ہے آسٹریلی وزیر آدم سکوٹ مورسن نے اعلان کیا کہ ایک نئے قانون کے تحت ڈاکٹر پناہ گزینوں کو علاج کے لیے کرسمس آئیلن بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ نے وزیر آدم کا یہ استدلال قبول نہیں کیا کہ ایسے قانون سے سرحدہ غیر محفوظ اور انسانوں کی سمگلنگ میں اضافہ ہوگا تھائلنڈ میں حکام نے اس سیاسی جماعت کو تحلیل کر دینے کی سفارش کیے جس نے شہزادی عبول راتس کو وزارت عظمہ کا امید بار نامزد کیا تھا شہزادی عبول راتس کے ایک آزاد نامزدگی ان کے بھائی اور بادشاہ کے اترازات کے بعد روک دیئے گئے تھے جس پر شہزادی نے مایوسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دور جدید میں ایسی نامزدگی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ دفاتر میں کام کی زیادتی جاپان میں لوگوں کے خود کی جان لینے کی وجہ کیسے بن رہی ہے اور سمارٹ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنے گھروں کو ہیکروں سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید کام اور ذاتی زندگی میں توازن کا ہونا شاید ہم سبھی جانتے ہیں لیکن دفاتر میں کام کی زیادتی جاپان میں ایک سماجی مسئلہ ہے اور صورتحال اتنی سنگین کہ کام کے بوشتلے دبے باز لوگ اپنی زندیاں تک ختم کر رہی ہیں اسے مقامی زبان میں کروشی کہا جاتا ہے ماریکوہوئی ان کی رپورٹ آسیا انسر کی زبانی یہ جاپان میں کارپورٹ زندگی کے ایک نئے اور سخت دن کا آغاز ہے دفتری ملازمین کی اکثریت کو رش کے اوقات میں بھری ہوئی ٹرینوں پر سفر کرنا پڑتا ہے یہاں ایک ایسا ورک کلچر بن گیا ہے جہاں انفرادی زندگی سے زیادہ مکمل اطاعت پر زور دیا جاتا ہے بہت سے لوگ دفتری اوقات ختم ہونے کے گھنٹوں بعد گھر لوٹتے ہیں کچھ لوگ یہ سختیاں جھیل نہیں پاتے یہ ایک جاپانی وبا کروشی ہے جس کا لفظی مطلب کام کے بوچ سے مر جانا ہے یہ چوبیس سالہ میٹسوری تاکہاشی کے ٹویٹر پیغام ہے اپنے آخری ٹویٹر پیغام کے پانچ دن بعد انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی انہوں نے صرف آٹھ ماہ قبل ایک ایڈورٹائزنگ فرم ڈینسو میں ملازمت اختیار کی تھی میٹسوری کی والدہ اب یہ مہم چلا رہی ہیں کہ ان کی بیچی کا جو انجام ہوا وہ دوسری لڑکیوں کا نہ ہو میں پہلے سے اس کے حالاتِ کار کے بارے میں جانتی تھی کہ اسے کتنی مشکل پیش آ رہی ہے میں تو پوری طرح قائل ہوں کہ اس کی موت کام کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے ہارٹ اٹیک فالج اور ڈپریشن یا کروشی کے واقعات کئی دہائیوں سے پیش آ رہی ہیں لیکن میٹسوری کی ٹویٹ نیجی کمپنیوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے ملازمین پر رحم کریں میٹسوری کی کمپنی ڈینسو اپنے دفاتر میں حالاتِ کار میں اصلاح کر رہی ہے جس میں رات دس بجے کے بعد دفتر کی لائٹس بن کرنے کا اقدام شامل ہے جاپان کی حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس میں ایک مہینے میں ایک سو گھنٹے سے زیادہ اوور ٹائم نہیں دیا جا سکتا لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ بنیادی مسئلہ حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے ان کے خیال میں جن کمپنیوں کے مالکان یا مینجر ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتے انہیں زیادہ سخت سزائیں اور جرمانے ہونے چاہیے ڈینسو کو میٹسوری کی موت پر صرف پانچ ہزار ڈالر جرمانہ آئیت کیا گیا لیکن اس کے کسی مینجر کو کوئی سزا نہیں دی گئی جبکہ لوگوں کا ذہن نہیں بدلتا یہ صلاحات کام نہیں کریں گی ایسا بھی کیا کام کے لے جائے جان آج کل ایسی سمارٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے ذریعے گھروں میں بجلی سے چلنے والی مسنوات کو دور بیٹھے سمارٹ فونز وغیرہ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ آسانی تو ہے لیکن خطرہ بھی کہ ہیکرز کو ہماری زندگیوں میں گھسانے کا ایک نیا راستہ مل گیا بی بی سی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹیکنالوجی کے بعد معروف برینڈ صورتحال کو اور بھی غیر محفوظ بنا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ بتی ہیٹر کافی مشین آج کل یہ سب سمارٹ فونز سے چلائی جا سکتی ہیں اس گھر میں دو سو سے زائد انٹرنیٹ کنیکٹڈ ڈیوائسز ہیں لیکن وہ کتنی محفوظ ہیں کین منڈرو اور ان کی ٹیم سائبر سیکیورٹی کی ماہر ہیں اور گھر کی مالکین کی اجازت سے وہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس سمارٹ ہوم کو ہیک کرنا کتنا آسان ہے وہ بھی ہزاروں میل دور ایک اور ملک سے میں یونان میں بیٹھے اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا ہوں اور ہم نے ایک کمزوری ڈھونڈ لی ہے اب ہم گھر کی سمارٹ ٹیکنالوجی کو ہیک کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم گھر کی کوئی بتی بجھا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہم گھر میں لگے سیکیورٹی کیمرو کو ہیک کر سکتے ہیں سیکیورٹی کیمرو بھی ہیک کر لیا گیا اور کین کے مطابق اس کی وجہ سمارٹ سسٹم کے ڈیزائن میں ایک نقص ہے اس گھر کی اور حصوں کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے ایک اور طریقہ ہے گوگل کروم کاسٹ سٹریمنگ ڈیوائس کو نشانہ بنانا اسے ہیک کر کے جو دل چاہے ٹی وی پر بھیجا جا سکتا ہے کین اب ٹی وی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور سمارٹ ڈیوائس ایلیکسا کو وائس کمانڈ دے سکتے ہیں ایلیکسا، لیونگ روم، ایلنگ، اوف ایمازن کا کہنا ہے کہ ان کی ڈیوائس ہیک نہیں ہوئی اور سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں یوزرز بھی حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں جیسا کہ خریداری کے لیے پن کا استعمال اور گھر سے جاتے وقت ایلیکسا کو میوٹ کرنا گوگل کا کہنا ہے کہ وہ کروم کاسٹ کو حملوں سے بچانے کے لیے اپڈیٹ پر کام کر رہا ہے حملہ آور کا ڈیوائس کو حیک کرنے کے لیے اس کے قریب ہونا ضروری ہے اور نیٹورک پاسوائیڈ حملے سے متاثر نہیں ہوتے مگر ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں انویسٹیگیشن کے طوران برطانیہ میں پندرہ ہزار غیر محفوظ سیکیورٹی کیمروں کی نشاندہی کی گئی اور وہ بھی صرف ایک مخصوص برینڈ کے تھے لوگ گھروں میں مضبوط پاسوائیڈ کے بغیر ڈیوائسز لگا رہی ہیں باوجود اس کے کہ انہیں ڈیوائسز بنانے والی کمپیو نے مایوس کیا ہے صورتحال اب خراب ہوتی جا رہی ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ لوگ کتنی بار ہیک ہوتے ہیں مگر جیسے جیسے ہم سمارٹ ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی کے بارے میں بھی ہوشیار ہونا پڑے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے